پریشنل پرائیس منیٹرنگ کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ ہر ہفتے منقد ہو رہا ہے شوکر ترین ساتھ کی سرگائی کے اندر اس میں ملک گیر جو اشائع پردنوش ہیں جو اشائع ضروریہ ہیں لوزمرہ کی ہماری پاکستان کی بائیس روڑ عوام کے مطلق ان کی قیمتوں کا جائدہ لیا جاتا ہے اور ان جائدہ لینے کے بعد ان کی قیمتوں وہ کس طریقے سے عوام کی دسترستک رکھنا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ سازی کی جاتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر آدم عمران خان صاحب کو خاص احساس ہے جو پاکستان کے اندر جو ہمارا محدود وسائل والا طبقہ ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پہلی بار کوئی وزیر آدم صاحب آئے ہیں جو عام آدمی کے بارے میں جو ہے وہ جن کو خاص ان کے دل کے اندر احساس ہے اور اس حوالے سے وہ تمام طرح جو ہے ان کی پالیسیز کا جو محور ہے وہ عام آدمی کے ادھگے ہیں اور اسی سلسلہ میں آپ کے یہ بھی علمے ہیں کہ عالمی سطح کے اوپر کووڈ کے دوران حالات جو ہیں وہ معمول کے اوپر نہیں ہیں عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ قیمتوں میں اضافے کا سامنا ہے پوری دنیا کے اندر جو سپلائے چین کا سسٹم ہے وہ نارمل ریٹین میں نہیں ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہوا ہے جو شپمنٹ کاؤسٹ ہیں ان کے اندر بے شمار جو ہے وہ اضافہ ہوا لیکن پاکستان جو ہے وہ ہماری جو ایک حکمت عملی ہے جو ہماری پالیسیز ہیں اس کے باعث ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جو گورمنٹ انٹرونشنز ہیں اس کے ذریعے عوام کے اوپر جو ہے وہ کم سے کم جو قیمتوں کا بودھ ہے وہ پاس آن کیا جا سکے اور اسی حوالے سے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے لوگوں کو بھی یہ بتائیں اور میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں کے ذریعے یہ بتائیں سینسٹائز کریں کہ وہ کون کون سے ایسے نیت ہیں جو کون کون سے ایسے اقدامات ہیں جو ہم لے رہے ہیں جس کے باعث ہم پاکستان کی عوام کو رلیف دینی کی جو ہے وہ پوشش کر رہے ہیں اور اس حسلہ میں میں اب دوزارش کروں گا جو ہمارے فینیس منسر ہیں شوکر تریم صاحب وہ آج کی جو ہماری میڈنگ ہے اس میں جو ہونے والے قیسلیں ہیں اور جو ہم حکومت نے اقدامات لیئے ہیں اس حوالے سے آپ کو جو بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ فرق صاحب یہ تو ہمیں معلومی ہے کہ اٹھارک کے بعد جو ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام ہوا اس سے ڈسکاونٹ ریٹ بڑھ گیا اس سے ہماری ڈیویویشن ہوئی اس سے قیمتیں بڑھیں اور یوٹیلٹی پرائسز کی وجہ سے بھی ہماری جو انفلیشن بڑھی لیکن پھر جب سونے پہ سو آگا یہ ہوا کووڈ ہو گیا اب کووڈ کے بیچ میں دنیا کی سپلائی لائن جو ہیں وہ افیکٹ ہو گئی ہیں لیکن لوگوں نے اتنی جو پروڈکشن ہے پوری دنیا میں پروڈکشن افیکٹ ہوئی ہے کم ہوئی ہے پروڈکشن اور اس کے بعد جو لوجسٹکس ہیں اس نے بھی اس پہ اثر اندازی کی ہے آپ اس وقت جو پندہ سو ڈالر کا کنٹینر تھا وہ آج سات آٹھ ہزار ڈالر پہ جا رہا ہے اس کا مطلب ہے نہ صرف وہ قیمت بڑھی ہے اتنے سے لیکن یہ ہے کہ وہ شارٹیج ہو گئی ہے کنٹینرز بغیر کی کہیں جا کے کیونکہ اگر کنٹینرز جا کے یو ایس چلا گیا ہے تو وہاں سے واپس ہی گئے ان کو مشکل ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے کموڈٹیز شارٹ ہوئی ہیں اس کی وجہ سے اس وقت جو کموڈٹیز کی پرائیسز ہیں پوری دنیا کے بیچ میں وہ پوری دہائی میں تو سب سے زیادہ ہی ہیں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ پچھلے چاریز پچاس سال میں اس سے زیادہ پرائیسز نہیں گئی لیکن اگر آپ ہمارا دیکھ لیں کہ ہم نے کیسے بیہیو کیا ہے مطلب پاکستان میں تو پچھلے دو سالوں میں اگر آپ جنرل سی پی آئی جو ہماری جو ہے وہ تقریباً نو اشارہ تین پرسنٹ سے نیچے ہوتے ہوتے آٹھ اشارہ چار پی ہے اس وقت اور اس میں فوڈ انفلیشن جو ہے جولائی بیس کے بیچ میں اربن ایریز میں پندرہ پرسنٹ تھی رولر ایریز میں ستارہ اشارہ آٹھ پی سکتی وہ اب اربن ایریز میں دس پی سکت ہے پندرہ سے دس پی آئی ہے اور رولر ایریز میں وہ سترہ سے نو اشارہ ایک پی آئی ہے تو فوڈ انفلیشن ہمارے یہاں کم ہوئی ہے ورسز ایک سال پہلے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایک سے سب سال پہلے انٹرنیشنل فرائزز کو اگر آپ دیکھیں تو شگر جو ہے وہ دوہزار اٹھارہ میں دو سو اور چالیس ڈالر پر ٹن تھی آج چار سو اور تیس ڈالر پر ٹن تو کچھ تقریباً اسی فیصد کا فرق ہے لیکن اگر آپ قریبی دیکھ رہے ہیں کہ یہ مطلب اگست دوہزار بیس ایک سال پہلے دو سو نوی ڈالر پر ٹن تھی آج چار سو تیس ڈالر پر ٹن تو اس میں بھی کوئی اٹھالیس فیصد کا جو ہے وہ فرق ہے پام آئیل یہی اگر آپ نمبر دیکھ لیں ایک سال پہلے سات سو ساٹھ ڈالر پر میٹر ٹن تھا آج گیارہ سو چھتیس ڈالر تقریباً آپ دیکھیں کہ پچاس فیصد کا فرق ہے کروڈ آئل میں بھی اسی طریقے سے اٹھاون فیصد کا فرق ہے لیکن اگر آپ ہمیں ہم نے کیا کیا اگر آپ ایک سال پہلے کی جو شگر پرائزز ہیں اس میں گیارہ سے بارہ فیصد کا فرق ہے جو میں نے پیچھے آپ کو دکھایا تھا پچاس فیصد کا اور کوکنگ آئل کے بیش میں بھی اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً پچاس ساٹھ فیصد کا فرق جو ہے پچاس فیصد کا فرق ہے اور ہم نے اس کو تیتیس فیصد پر رکھا اور اس میں گوڈ نیز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ ڈسین لیا آج کی میٹنگ میں کہ ہم اس میں سے ٹیکسز جو ہے اس میں ریلیف دیں گے اور کوئی تقریباً پنتالیس سے پچاس روپے فی کلو کی ہم ریڈکشن کروائیں گے ان سے یہ جو پرائیس ہیں اور یہ حکومت امنی جیب سے پیسے کرے گی ویٹ کے اوپر بھی کوئی تقریباً ساڑھے تیرہ پرسنٹ جو ہے ہماری گروت ہوئی ہے اور اتنے ہی میرے خال میں انٹرنیشنل پرائیسز بھی کوئی پندرہ ایک پرسنٹ اوپر گئی ہیں نہیں بتیس پرسنٹ تو ہم تیرہ ساڑھے تیرہ پرسنٹ لیکن اس میں بھی جو آج جو ڈسین ہوا تھا پچھلے ہفتے میں ابھی امپلیمنٹ ہو گیا کہ ہماری جو کانسٹ ہے وہ کوئی دو ہزار چالیس روپے ہے ویٹ کی اور وہ جو ہے بیس اس کے کلو کے اور ہم اس کو دے رہے ہیں انیس سو پچاس پر آج لے کے آ رہے ہیں آج وہ مارکٹ ریلیزز ہوں گی انیس سو پچاس روپے تو اس میں فرق آئے گا اب پیٹرل کے اوپر بھی پیچھلے دنوں کافی وہ بات ہوئی ہنگامہ ہوا کہ جی یہ کیا کر میں آپ کو پیٹرل پرائیسز کی بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس و ایک سو تیس روپے پہ لٹر پہ دے رہے ہیں اس و ہندوستان جو ہے ادھر دو سو پچاس روپے پہ لٹر ہے اور کسی بنگلہ دیش ہوگا رہا میں ایک سو اٹھانوے کسی میں ایک سو اٹھانوے کسی میں ایک سو اٹھانوے تیس تیس چالیس چالیس فیصد ہم جو ہے سارے جو ممالک ہمارے ایرکے ہیں ان سے ہم سستے ہیں تو یہ واویلا مچ گیا کہ جی انہوں نے پانچ روپے بڑھا دی ایک روپے انہوں نے کہا تھا اگرانے نے پانچ روپے تو انہوں نے کہا کہ دس روپے ستکتر پیزے ڈیزل پہ بڑھا دیں ہم نے اس کو بھی پانچ روپے اس بھی کیا کہ ڈیزل بہت یوز ہوتا ہے اس کے کیسکیڈنگ ایفیکٹ ہیں اس کے ٹرانسپورٹیشن پہ جو میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو پیٹرول پیسز اتنی بڑی پچاس فیصد وغیرہ جو پچھلے چار پانچ مہینوں میں ہم نے چیرہ چودہ پرسنٹ بھی صرف بڑھا ہی ہے باقی اپنی جتنی سبسیڈی تھی ہمارے پاس جس کو پیٹرولیوم لیوی آپ کہتے ہیں وہ ہم نے واپس کر دی عوام کو کیونکہ پرائیم نسٹر نے کہا کہ اس وقت بیسے مہنگائی ہے تو اگر آپ پیٹرول کی پرائیسز بھی اس طرح پاس تھو کرتے رہیں گے تو اس وقت میرا جو حدف ہے بجٹ میں وہ چھ سو ارد روپاہ کا پیٹرولیوم لیوی کا اور میرے پاس ابھی تک پیسے کچھ نہیں ہے ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی ہم نے کہا نہیں عوام کیوں پر ہم بوشنی ڈالیں گے تو پیٹرول کے اوپر تو آپ مطلب جو ہماری اپوزیشن ہو رہی ہے جو بات کر رہی ہے تو اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے اب آپ کہیں گے حکومت کر کیا رہی ہے اس کے اوپر حکومت یہ ہے کہ پالوسی جس میں نے آپ کو بتا دی کہ آکھے کے اوپر ہم نے انیس سو پچاس پر لے کے چلے گئے ہیں گھی پہ پچاس روپے ہم آپ کو دے گئے ہیں سبسیڈی چینی کے اوپر ہم نے کل نوٹیفائی کر دی ہیں ایٹی نائن روپیز سیمٹی فائی پیسز پر کلو ہوگی یا تقریباً مطلب نوے سمجھیں اور اس پہ جو ہمیں کانسٹ آ رہی ہے کیونکہ ہم ان کو امپورٹ بھی کر رہے ہیں وہ حکومت خود اٹھائی وہ سبسیڈی اٹھائی گی تو آپ کو نوے روپے پہ چینی ملے گی پھر جو بڑا جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم فوڈ سبسیڈی دیں گے اپنے غریب عوام کو ڈیریکٹ سبسیڈی دیں گے جس طرح احساس پہ ہم سبسیڈی دیں رہے ہیں اسی طرح اب ہم آٹے پہ دیں گے چینی پہ دیں گے گھی پہ دیں گے اور دالوں پہ دیں گے یہ ساڑھے بارہ ملین ہاؤس ہولڈز کو دیں گے جو تقریباً چالیس سے بیالیس فیصد پاپولیشن ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں نشلے طبقے میں پر ہاؤس ہولڈ جو لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی لحاظ سے چالیس سے بیالیس فیصد لوگوں کو ہم کیش سبسیڈی دیں گے یہ ہماری ڈیریکٹ انٹرونشن ہے اور احساس کے طرح ہم لوگ ظاہر ہے وہ تناہگاز بنا رہے ہیں بغیرہ وغیرہ لیکن ایڈنسٹریٹیوی ہم کیا کر رہے ہیں ایڈنسٹریٹیوی ہم یہ کر رہے ہیں کہ جتنی بھی فارم سے لے کے ریٹیل تک جو بھی چین ہے اس کو ہم ایویٹ کر رہے ہیں پڑے سائنٹیفک طریقے سے کہ کہاں زیادہ لوگ پیسے بنا رہے ہیں میڈل مین کہاں پیسے بنا رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چا 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 سو تین سو فیصد بن رہا ہے وہاں میڈل مین جو ہے وہ بنا رہے پیسے ہم وہ ایڈنٹیفائی کر کے پھر ایڈنٹیف ایکشن لیں گے اس پہ ظاہر ہے کہ مطلب تین سو فیصد دھائی سو فیصد چار سو فیصد تو ایکسپٹیبل نہیں لیکن اس کا ایک طریقہ ہے مطلب ہم پروسس کر رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں سٹریجک ہم ریزرز کر رہے ہیں ویٹ بغیرہ کہ لیکن آپ دالوں کے بھی ہم کر رہے ہیں دالوں کے کریں گے یوز ہوتی ہیں ہمارے عوام کے لئے پھر ہم ہم نے کارٹلائزیشن ہو رہی ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہ مرگیوں میں سمنٹ میں ہوئی ہے وغیرہ سمنٹ وغیرہ کو آپ چھوڑ دیں لیکن ہم کھانے پینے کی چیزوں پر گھی پہ کارٹلائزیشن پتہ چلا ہے تو ہم کامپوٹیشن کمیشن کو کہا ہے ہم نے کہا ایکشن لیں اور پھر ہوتے تھے مشرف کے وقت میں ان کو ہٹا دیا گیا اب ہم واپس ان کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایڈنسٹریٹیو جو نیچے سٹرکچر جو ہے وہ بلکل ختم ہو چکا تھا اور ہر منمانی سے لوگ جو ہیں وہ قیمتیں لے رہے تھے وہ کوئی طریقہ ہی تھا یہ انفورس کرنے کا اس کو واپس لے کے جا رہے ہیں لیکن اس سے کم از کم ہمارے عام آدمی کو اس کا پائدہ ہو گئے میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پرائیم مسٹر عمران خان جو ہے اس چیز میں بہت ہی ورڈ رہتے ہیں تو میڈیم اور لانگ ٹرم کے بھی آپ لائن بنائیں کہ یہ چیزیں جو ہیں بعد میں جو ہیں کم از کم یہ پھر سے یہ پرائیسز نہیں آنے چاہیے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے انکم لیولز بڑھانے آپ انکم لیولز بڑھیں گے انکم لیولز جو ہیں جس طرح جی دی پی گروت ہوگی انکم لیولز بڑھیں گے ٹرکل ڈاؤن ہوگا لیکن ہم وہاں نہیں رکھ رہے آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اسی مہینے کے انشاءاللہ انڈ پہ کامیاب پاکستان جو پروگرام میں کہتا رہا ہوں وہ لانچ ہو جائے گا اس سے ہمارے نچلا طبقہ ہے اس کو ڈائریکٹ ایک قسم سے جو ہے بوسٹ مل جائے گا انٹرس فری لونز ملیں بڑھ جاتی ہیں انٹرس نہیں بڑھ تی تو ظاہر آئی یہ دوسری چیز ہے ہم نے انکریز کرنی ہے پروڈکشن ہم یہ چیزیں جو ویٹ وغیر جو کیوں امپورٹ کر رہے ہیں بھائی ہم کی زمانی تو لوگ ایکسپورٹ کرتے تھے چیزیں اب کیوں امپورٹ کر رہے ہیں دالیں کیوں کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کو پروڈکشن بڑھائیں گے تو اس کا جو افیکٹ ہوگا لوگ مارکٹ میں سکیبیلٹی آئی گی پھر ہم نے جو بیچ میں جس میں نے کہا بیچ میں میڈل مین نکالنے کے لیے آپ کو چاہیے آپ کو ایک ایک بیر ہاؤزنگ چاہیے وہاں جو پرائیس ہوتی ہوتی ہم نے کریئٹ کر تو یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جس ساری دنیا میں سٹیبیلٹی ہوتی جنرل فور پرائیس میں تو یہ تو کووڈ ہو گیا کووڈ ہو گیا کووڈ کے بیج میں انسان جانے بھی گئی ہیں تو اس کو کوئی حکومت کنٹرول کر سکی ہے اس ہی طریقے سے اس نے ایک کریئٹ کیا لیکن جو باقی ہمارے ہوتے رہتے ہیں ہمارے ہمارے ہاں پروفیٹیرنگ ہو رہی ہے اس کے لیے یہ ہم نے سارے کیا تو میں یہیں ختم کروں گا اور میں روکیسٹ کروں گا جب بسم اللہ رحمہ 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 شب اس میں دو تین بڑی انٹس چیزیں ہیں پہلی بات پٹرول کی ہوتی ہے پٹرول میں اس وقت دنیا میں اوس پرائیس ہے ورلڈ گلوبل جو ہے دو سو ایک روپے پر لیٹر رہی دو سو ایک روپے اور ڈیزل کی پرائیس دنیا میں ایک سو ایسی روپے پر لیٹر اس وقت چل رہی ہے ہم دو سو ایک روپے کا مقابلے میں ایک سو چوبیس روپے بیج رہے ہیں اور ایک سو ایسی روپے کا مقابلے میں ہم بیج رہے ہیں ایک سو ایک ایک روپے اب پھر اگلی بات آتی جی انکم انکم میں پر کپیٹا جی ڈی پی پی کے حساب سے یہ مارے پاس لسٹ ہے سامنے اس میں ہم ایک سو پہلے دنیا کے ففٹی ملکوں سے زیادہ میرے ہیں پچاس ملکوں سے ہم دنیا کے زیادہ میرے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں پٹرول کو پٹرول میں بڑی مزدر بات یہ ہے کہ ایسے ملک ہم سے پٹرول میں سستے صرف وہ ملک ہیں سوائے مصر کے صرف وہ ملک سستے ہیں جو پٹرول کے نیٹ ایکسپورٹر ہیں دنیا کا کوئی ملک جو نیٹ اپنا پٹرول پیدا نہیں کرتا وہ ہم سے سستہ نہیں ہیں مثلا افغانستان ہم سے اس کی انکم جو آدھی سے بھی کم ہے لیکن پٹرول میں مہنگے ہیں ہم ایکیس کے نمبر پر پٹرول میں ہیں ہم سے مہنگے جس ایک ایک اگزمپل ہمارے علاقے کے ملک ہیں پاکستان پاکستان بیچ رہے ہے ستر سینٹ پاکستان لبنان پاناما سری لنکا ترکی بھوٹان بیچ رہے یعنی تقریباً کوئی ایک ستی روپے انڈیا دو ستی تیس روپے بیچ رہے سری لنکا ہم سے مہنگا بیچ رہے نیپال ہم سے مہنگا بیچ رہے دنیا کے جتنے ملک آپ کہ اس خطے میں سوائے فاریس اپنا میڈل ایس کے کنٹری جو آپ پیٹرول سستہ بیچ رہے اسی طرح ڈیزل ڈیزل میں ہم چھبیس میں نمبر پہ چھبیس ملک پچیس ملک ایسے ہم سے سستہ بیچ رہے ہیں انکم کا میں نے آپ کو بتا لیا پھر تیسری بات آج لوکل لوکل جو آپ کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے پانچ سال جو پٹرول بیچا ہے وہ اٹھاسی سنٹ ایلیٹر بیچا ہے ایٹی ایٹ سنٹ ایلیٹر مسلم دیگ نون کی گورنمنٹ نے پانچ سال جو پٹرول بیچا ہے سیونٹی نائن سنٹ ایلیٹر اور ہماری گورنمنٹ نے جو پچھلے تین سال پٹرول بیچا ہے یہ آپ کہلیں سکسٹی سیونٹ ایلیٹر یہ ہم نے تین گورنمنٹ سے پٹرول سستہ بیچا پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ڈالر ڈالر کو دیکھتے ہیں انیس سو سنتالی سے لے کے انیس سو ستر تک ڈالر یہ بیالیس پرشن مینگا ہوا تین اشاریہ تین روپے سے چار اشاریہ سات روپے بھٹو صاحب کے دور میں یہ نو اشاریہ نو روپے کا ہو گیا یعنی ایک سو دس پرشن بڑا اس کے بعد جنیجو صاحب کا دور ہے زیاہ صاحب کا دور ہے پھر بینظیر صاحب کا دور ہے سو پیپلز پارٹی کے دور میں چوتاری پرشن ایک سو دس پرشن چون تیس پرشن اور پھر کچھ چھتیس پرشن یہ ڈالر ان کے دور میں بڑا دو سال تھے یہ چار سال تھے یہ بہن سال تھے نواز صاحب کے دور میں آپ پچھ پن روپے کا انڈیا کا چھت پن روپے دو دو فگر آ روپے دونوں میں اگر چھت پن روپے والی کو ٹھیک مان لیا جائے ہم پچھ پن روپے بیچ روپے باقی ملک اس خطے میں اسی روپے سے جائے پٹرول اس خطے میں سب سے سستہ ہم بیچ رہے تین چیز بیسیکلی آپ مہنگائی کو سمجھنا ہو ہم ہر ہفتے اکاؤن چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں 51 51 میں 62 پرسنٹ شیئر ہے اس کا مہنگائی کا وہ کھانے بینے کی چیزوں کا 62 پرسنٹ 25 پرسنٹ انرجی کا یعنی پیٹرول بجلی اور گیس اور 12 پرسنٹ دودھ سب سے زیادہ 18 جار 3 پرسنٹ ہم اسی صاحب سے ان کی ویٹیج کے صاحب سے اس کو فوکس کر رہے ہیں اور ان کی چیزیں ریڈیوز کر رہے ہیں آج شاکر صاحب میں بات دائی آپ کہ لیں اسی طرح خبر بننی چاہیے آٹا یہاں پہ پچپن پہ ملے گا کل سے انشاءاللہ ریلیس شروع ہوگی جی پچپن ملے گا جی آپ پچپن ملے گا پچپن آگے گریبوں کو ملے گا 43 ہوتا ہے گریبوں کو ملے گا جو پورٹی لائن کے نیچے ہیں 40 پرسنٹ لوگ نیچے 40 40 پرسنٹ ان کو ملے گا 43 روٹے کا باقی سارے پاکستان کو ملے گا 55 55 روپیز کا اور یہ سب سے سستا ہے دوسری بات آگے گی سار ایک منٹ گی اس وقت یہ ہے کہ ہم تھے 340 روپے کے نقبق 340 روپے اور ہم سے سستا انڈیا تھا جو 296 روپے بیچ رہا تھا ہم جب 50 روپے کام کر رہے ہیں تو 290 روپے گی آپ کو ملے گا تیسری بات آج چینی ہم ہتھے میں تھوڑا سننگ تھے آج کے بات ٹوٹل ڈیمانڈ ہے ہم نے پچاس رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں آپ ہر ڈی سی کو دیں ہر بزار میں جا کے دیں 89 روپے 75 پیسے سو آج کے بات جو چینی کا ریٹ ہے 89 روپی 75 اور دوسرا پنجاب میں ہم دے رہے ہیں ڈیر لاکھ ڈیر لاکھ کم جو چینی ہے ہم ہر ڈی سی کو دے رہے ہیں کہ جا کے بزاروں میں عام بزاروں میں جو دینا اسلامباد میں وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین وزیر مملکت فرو خبیب اور ماون خصوصی جمشید اقبال کی نیوز کانفرنس ہو رہی تھی وزیر مملکت فرو خبیب کا کہنا تھا کہ وزیر آزم کے دل میں محدود وسائل والے طبقے کے لئے احساس ہے کرونا کے دوران حکومتی اقدامات کو دنیا بھر میں سراہا گیا اس کے علاوہ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں روز مارا استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کرونا وبا کی وجہ سے دنیا کا ترسیلی نظام متاثر ہوا عوام کو بنیادی اشیاء کے ٹیکسز میں ریلیف دے رہے ہیں اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں پیٹرولیوں مصنوعات کی قیمتیں پاکستان کے مقابلے میں زیادہ ہیں معاملے خصوصی جمشید اقبال کا کہنا تھا کہ خطے میں سب سے سستہ آٹا اس وقت ہم پراہم کر رہے ہیں گراؤنڈ جائن آپ ہمیں وہ کام بتا رہے ہیں جو کہ خطے میں گورنمنٹ کے کرنے کے مجھنی یہ صوبوں کے کام دو صوبوں میں کمز کا محکومت ہے جنبیہ یہ اگرس نہیں کرتے ہیں صبح شام بریٹ جنگ رہے ہیں جنبیل کو حکومت کا دور 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 دنیا اس کو کردور کرنے کے آپ میں باتیں بھر افتے کرنے چیزیں کیسے میرے کرنے کے بہتے ہیں کیونکہ آپ کا ایشو نہیں ہے آپ جو مزی کرنے جو ویڈ سکیما صاحب نے بتائے ہیں جیسے پاس کرنے دور چلے جائیں پھل کوئی بندہ ہے اس چیز پر ریٹ کرنے سے کوئی چیز دنے پھل آپ کی بریس کان جائیں کرنے ہمیں بتائے ہیں بیفرنس نہ ہو رہا کی بیانی بیفرنس شورت دن اب اتنا ٹائم لیگلی نہیں رہ گیا کیا آپ کی سکیر چلیں جی آپ دیکھیں پہلے تو میں منسٹر رہتا ہوں یا نہیں رہتا ہوں لیکن آپ نے جو یہ سٹیٹ میں بری حالت ہے یہ بلکل میں سٹیس بھی کرتا بلکل آپ فیکس لیں آپ فیکس لیں آپ کے ریمنی جو ہیں اس وقت 45 پرس زیادہ بڑھ رہے ہیں پچھلی دفعہ سے یہ بہت بیڑا گھرک ہو گیا اپنے ٹارگٹ سے 24 پرسن زیادہ بڑھ نہیں آپ سنتے جائیں آپ نے اپنی ایک اسکیوز کوٹن کروپ کے جو انیشل دیکھ رہے ہیں ہمارے اسٹیمیٹس آ رہے ہیں کہ ہماری کوٹن کروپ پچھلی 6 ملین بیل سے اگر ڈبل نہیں ہوگی اس سے قریب ہوگی اس وقت ابھی فگرز آ رہے ہیں ایک سو ساٹھ پرسن زیادہ تو اس اگری کلچر بھی ٹھیک کر رہے ہیں اگری چیز میرا یہ ویو ہے اور یہ ویو جو ہے یہ میں سبسٹین کر سکتا ہوں فیکس اور فگرز کے ساتھ میں مفروضوں سے بیج میں بات نہیں کرتا دوسری چیز آپ نے یہ کہی کہ شاکر تنی صاحب آپ تو آپ کے پاس دن ہی نہیں رہے گئے میرے پرائم نیسٹر نے کہا آپ کو زہیر عباسی صاحب وزنان کارٹر سے سبسٹین صاحب 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 ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ نے ایکشن دیا باقی چیزوں دیا اس کا ہمیں کوئی چیز بتا نہیں چلی کہ اس کا ھاٹ کنی ھاٹ ایکشن لیتے ہیں چار دن پر دن بیگیا میں کوئی رہت نہیں اس کے بعد کسی چیز سیکن دی تی یہ سر آپ انفلیشن پہ بات ہوئی یہ کاملی پہ بھی نہیں کہہ دے لیکن آپ کی پرائزیز جتنی بھی ہیں جو بھی آپ نے کوٹ کی ہے جو بھی میرز آپ بتا رہے ہیں یہ آپ نے نیشنل پرائز مینکلنٹ میں کی ہے اس میں نسند ہوئی ہیں ایک سال سے میٹنگ سے اس کے دیجے میں کہیں کوئی چیز نیچے نہیں آئی ایک کوئی جا رہی ہے دیلی بیسیز پر قیمتیں جو ہے تبدیل ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں سوال تو آپ نے کر لیا نا دیکھیں پوائنٹ صرف یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو یہ بتایا کہ دنیا کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے آپ دنیا سے دنیا میں اس وقت دس سال میں تو سب سے بلند ترین پرائزیز ہیں یوکے کے بیچ میں جولائی کے بیچ میں آپ کی پرائزیز جو ہیں وہ اکاون فیصد بڑی ہیں یہ فیکٹ یہ تو اخباروں میں آ گیا نا اور اس کے بعد امریکہ کے بیچ میں یہاں ایک سے دو پرسنٹ انفلیشن ہوتی تھی وہ ساڑھے آٹھ پرسنٹ چل رہی ہے یہ ڈیولپڈ اکانومیز کی بات ہو رہی ہیں why because there is a problem production کا problem ہے logistics کا problem ہے تو پاکستان تو یونیک نہیں ہو سکتا نا کہ ان کی پرائز نہ بڑے لیکن ہم نے آپ کو یہاں ڈیمنسٹریٹ کر دیا آپ یہ نمبر جو آئے ہیں یہ جا کے ویریفائی کر دیں کہ کیا ہم اس ریجن میں کیا ہماری قیمتیں سب سے زیادہ ہیں یا ہم overall جو دنیا کے بیچ میں prices move ہوئی ہیں اس لحاظ سے ہم نے prices یہاں پاوسان کی ہیں پیکٹرل میں ہم نے آپ کو بتا دیا اس طریقے سے گھی میں بتا دیا اس طریقے سے آپ کو شوکر اور سب چیز میں بتا دیا تو point صرف کہنے کا یہ ہے کہ ہے یہ مشکل پورے دنیا پر یہ مشکل تاریہ ہے کوویڈ کی اور اس کی وجہ سے یہ food prices effect ہوئی ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں یہ تو ہم جنرل پبلک کے لیے اس کو پورا پاس آن نہیں کر رہے ہم کافی کچھ اب بوجھ کچھ اٹھا رہے ہیں لیکن specifically ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ہم اس وقت ابھی food subsidies شروع کرنے والے ہیں تاکہ ابھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ جو crisis جو covid کر رہے ایک سال دو سال رہے تو وہ سفر نہ کریں تو جو ہمارا چالی سے چوالیس فیصد ہماری جو population ہے 12.5 ملین household out of 32 ملین household ان کو ہم direct subsidy اب دینے والے ہیں یوں اگلے مہینوں سے اگلے مہینے سے ان کو آٹے کی ملے گی ان کو شوکر پہ ملے گی چینی پہ ملے گی گھی پہ ملے گی اور دالوں پہ ملے گی سر ایک منت سر ایک منت سر اس میں میں ایک چیز ایک چیز ایک منت اس میں میں ایک چیز آئیٹ کرنا چاہا رہا ہوں سمپل شوکر صاحب بڑی ڈیٹیل چپ پہ کیے اس میں دیکھیں یہ جو ہم ڈیٹا لے کے آ رہے ہیں وہ تین لوگ ہیں ایک آئی ایم ایف ورڈ میٹ اور سی ای ای تین کا ڈیٹا باقی بھی ہر ڈیٹا بنائے چیزوں ہم کوئی ایسی ڈیٹا خود پہ نمبر ایک دوسرا دیکھیں اتنی بڑی خبر دی کہ ہم کل سے آپ کو آٹیک ریٹ یا آج سے آٹیک ریٹ کم مر رہے گی کم لے پچاس روپے کم کر رہے ہیں دوسرا بتایا اس پر آپ سوال نہیں کر رہے ہیں اگلا جو سوال ہم نے کہا جس بارہ شارعہ پانچ ملین لوگوں گھروں کو ہاؤس ہولڈ کو یعنی چالیس پرشنڈ لوگوں کو سب سے بھی دے رہے ہیں ایک سب بگ بگ نیوز اس بگ نیوز کا کوئی سوال نہیں کر رہا ہم سے تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا ایک منٹ پلیز بات تو کرنا بات تو پلیز بات کرنا سو بسیکلی میں سمائیتا ہوں کہ اس پر ڈسکیشن ضرور ہونی چاہیے اور ہم باردار ایک بات کر رہے ہیں باردار ایک بات کر رہے ہیں کہ ہم ہتے کا سب سے سستا ملک ہیں یہ بات ہم باردار کر رہے ہیں اسلامباد میں وفاقی وزیر خزانہ شوکترین وزیر مملکت فاروق حبیب اور معامل خصوصی جمشید اقبال کی نیوز کانفرنس ہوئی جس میں وزیر مملکت فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ وزیر آزم کے دل میں محدود وسائل والے طبقے کے لئے احساس ہے کرونا کے دوران حکومتی اقدامات کو دنیا بھر میں سراہا گیا وفاقی وزیر خزانہ شوکترین کا کہنا تھا کہ کرونا کی وجہ سے دنیا بھر میں معاشی بہران آیا دنیا بھر میں روز مارا استعمال کے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کرونا وبا کی وجہ سے دنیا کا ترسیلی نظام متاثر ہوا آوام کو بنیادی اشیاء کے ٹیکسز میں ریلیو دے رہے ہیں